اللہ تبارک بتا ہے اس کو کتنے بڑے سینگ دی ہیں اور کتنے خوبصورت یہ ان کسابوں کے اور ان جانوروں کے پالنے والے لوگوں کے مو پر تماشا ہے اس کے سینگ جو کہتے ہیں کہ ہم سینگ اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں لگتے جانور خوبصورت لگے اب مجھے آپ بتائیے کیا یہ جانور خوبصورت نہیں ہے خوب خوبصورت ہے اللہ حضر میں دور سے آرہا تھا تو سینگ نظر آرہے تھے اور بانشل اللہ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے پوری منڈی میں ہر بندے کی جازبے نظریں یہی بیل ہے جس کا نام انہوں نے شیر پنجاب رکھا ہے اس کے سینگ شریعت کے این مطابق ہے اور اس کی قربانی کرنا بالکل چائز اور درست ہے اس کے کان بھی ٹھیک ہے اس کی کانگیں میں ٹھیک ہیں آنکھیں میں ٹھیک ہیں اور اس کے داگ کی عمر جو ہے وہ دوندہ ہونا کم از کم چاہیے تھا یہ چونگا بلکہ چھگا جانور ہے اور یہ بالکل آرہم دور اللہ آپ دکھائیے سے اس کو آئیے ہمیں دکھائیے گا کہ یہ دوندہ ہے اس کو آپ دکھاتے ہیں بس یہ اللہم صاحب اور یہ جانور ہے اللہم صاحب ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اللہم صاحب یہ اس کے چھے دان جو ہیں وہ دودھ والے ٹوٹ کے دوبارہ آ چکے ہیں یہ چھگا جانور ہے اور اس کی قربانی بالکل جائز اور دروس ہے اللہم صاحب اچھا یہ ہے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ بعض پاتھ اور جو ہے بھٹی کے سینگ آتی ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ کاٹ دے اچھا جس جانور کے سینگ پدیشی طور پر نہ آئے اس کی قربانی کرنا بالکل جائز اور دروس ہے اچھا سری یہ اتنا خوبصور جانور کتنا ٹائم لگا اس کو پالنے کے لیے اچھا ڈردہ پیال ہے تو لگے ہیں پانچ سال پانچ سال میں پال ہے تو ماشاءاللہ آپ نے سینگ کٹے کام کچھ لیا تو خواہ نہیں کسی نے سینگ کٹ دوں میں نہیں ماری خوبتے لگتا ہے سولہ لاکھ روپے گا سولہ لاکھ روپے گا پانچ سال میں بڑی محنت لے کیا تو ابھی اگر تو ابھی اگر کربان کرنا ہے اللہ تعالی دی رہا دی جانا ہے اسی بھی لوکہ دی خزمت وہاں سے کرتے ہیں بھٹی کھلاندے بھٹی کھلاندے انہوں مکھڑا اور بھٹی کھالا چوکڑا سکھی روٹی بھٹی کھلاندے ہیں پانچ سال چوزی پالے ہیں انہوں کھلی بھٹی کھلی کھلی تسلی پہت تو دکت ہیں دکت ہیں دکت ہے دکت ہے مجھوکیں دکت ہے ماشاءاللہ دکت ہی کھلتے ہو بھی انہوں نے سا بھٹی کھل نہیں بھٹی کھل زیادے ہوگے بھٹی دکت ہی اپنی سنگ اوپر پس لگان دیو جس ہی آئی لگان دیو خاتر جو جس کے سنگ ہے خوبصورتی کا مین ہے وہ ممبہ غاز ہے وہ اس کے سنگ ہے اور شخصیت اس کا قد ہے وہ قداور ہے سنگ کے اوپر آئی لگایا جاتا ہے یہ حضار جیسے لگا ہے اسیے اوائی کے ساتھ ساکر ماشر ہے وہ ایسے کھانا سا پارتے ہیں وہ آنچان ہوں کیا ہے وہ ہمیں کھانا پھائی رہتے ہیں انجم رائیتا ہے دیکھیں تولیا لگائیتا ہے نوانتو پاڈ اینے تولیا بنائیتا ہے پوستباد اینے ایل لگائیتا ہے پوستباد اینے پرنخلائیتا ہے پیوستباد اینے پرش ہوگے اگلی ان سے بیرس گیتا ہے شیر پنجاب تو واقعی شیر پنجاب ہے موشہ اللہ اس کا کوئی مقابلہ بھی کروایا ہے ایسی کے ایسی 모�ہا ہم نے دیکھا ہے انہوں نے مووز میں بیل ہوتے ہیں فلموں میں دیکھے ہیں پس انہوں نے نام ہی آتمیں ات سامنے مکن میں کھلاتے ہیں دودھ ہی پھلاتے ہیں دودھ بھی دس کھول بھیتا ہے دودھ بھی دس کھول بھیتا ہے دودھ سیر و پانچ کھول دودھوں دندھوں بھیتا ہے دیکھو جانوات بھی خوبصورتی جانوات بھی ہوئے سنگے گئے یہ دوڑ توڑی اتھا تھا سامنے ہی ہے وہ توسی جنہیں سوال مجھے ہوگا میں تصیل ہوں گا کوئی توکھانے کوئی فریب نہیں کوئی توکھانے کوئی فریب نہیں شاہ پورگانجنا لہور منڈی میں اس پیل نے ایک اچھا الیدہ ہی دوم بچائی ہوئی ہے بہت سارے لوگ جو بھی گزرتا ہے کچھ نمیر کے لیے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن جو مین ہے وہ اس کے سینگی ہیں جو کہ توجہوں کا مرکز بن لے ہیں پیسے ہم نے سینگوں کی بن لے سینگوں پر بغالتا اور دکھایا جاتا ہے اور دیکھیں اس کا دب دب آئے گا باکی بیل دیکھیں گے ان کا دب دب آئے گا دیکھیں کہ سینگ کی وجہ سے بڑا دب آئے گا دیکھیں کچھ نصیب میں کریں جو بھی لیں گے ان کی قلبان نہیں قبول پر میں اسی پر اپنے میز بانتوں کے لیے گا اکے نہیں کرو بہتا ہے کمال چیز ہے مزر بیبا بھی ادھر پھر رہے ہیں یہ بھی جو اینا ان کے قردود دے کے آتے رہے ہیں اس کو پلانے کے لیے فائنل کتنے کا آپ دیں گے یہ لو جی اوکے لاو بچی